اسلام علیکم آج کا جو پوڈکاست ہے وہ ہمارے نارمل پوڈکاست سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ آج کا پوڈکاست ہم اردو زبان کے اندر ریکارڈ کریں گے کیونکہ آج کی جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس وہ گیسٹ جو اپنا میسیج ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پورے کو پورے کشمیر کے لیے اور وہ ایک نیشنل ایشو کے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اسی لیے آج کا جو پوڈکاست ہے وہ اردو زبان کے اندر ہوگا اور جو آج ہمارے گیسٹ ہیں وہ سردار حسن ابراہیم صاحب سیدر جمہو کشمیر پیپلز پارٹی میمبر کانونساز اسیمبلی ازاد کشمیر حلقہ LA21.3 اسلام علیکم حسن ابراہیم صاحب علیکم حسن ابراہیم صاحب کیا لیٹی گیا آپ مہربانی بہت چکتے تو پوڈکاست کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ questions جو ایک عوام اپنے لیڈر سے پوچھنا چاہتی ہے لیکن وہ ان سے one on one مل کے نہیں پوچھ سکتی تو وہی ایک جو gap ہے اس کو bridge کرنے کے لیے ہم نے یہ podcast start کیا ہے کاشردش اور اسی میں ایک جو بہت زیادہ pressing question آتا ہے کافی لوگوں گا کہ آپ کے جو والد صاحب تھے سردار خالد ابراہیم صاحب وہ موروسی حکومت یعنی کہ اگر ایک باپ حکمران ہوگا تو اس کا بیٹا بھی حکمران ہوگا اس کے سخت خلافت ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی اس کے بعد آپ نے پارٹی کا leadership آپ نے سنبھال لی تو اس پر آپ کے کئی comment ہے موروسیت تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے خالصہ موروسیت کے بہت خلافت ہے اور اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی اولاد کو کبھی بھی نہیں کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ میں سے کسی نے اگر فیض کرنے سیاست کا نہیں بھی ہے میں مانا نہیں آپ کو کہتا ہوں مگر آپ کو پھر پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا بالکل zero سے شروع کرنا پڑے گا وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے مگر جب خالصہ صاحب کی اچانک وفات ہوئی تو جو لوگ تھے جو خالصہ صاحب کے ساتھ چل رہے تھے ان کے پرزور اسرار پہ ہمیں پھر یہ ذمہ داری سبھانی پڑی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میری بالکل ایک زندگی فرق زندگی تھی تو سارا کو چھوڑ کے تو اس لائن پہ آنا جو ہے وہ اس وقت بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا پھر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کس طرح چلیں گے کس طرح چلا سکیں گے سارے سسلے کو تو وہ ایک اس وقت مشکل فیصلہ تھا وہ پھر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے اسرار کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا تو آج بھی فرض کریں میں اس جماعت کا صدر بھی ہوں اور ممبر اسیمبلی بھی ہوں اس وقت تو یہ جماعت کی صدارت بھی جو ہے ہماری میں سمجھتا ہوں ایک واحد جماعت ہے پوری پاکستان اور ازاد کشمیر کے اندر جو انٹرپارٹی الیکشنز جو ہے وہ اپنے منعقت کراتی ہے آپ کے سامنے ابھی بڑا شور مچا ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کی جو وہ سائن بھی اس وجہ سے باپس لے لیا کہ جی انہوں نے جو الیکشنز ہیں جو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرائے باقی بھی جتنی بھی جماعتیں اگر آپ ان کو ٹھیک طریقے سے اگر ان کے جو یہ نظام اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ نومنیشن زیادہ ہے انٹرپارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کام ہے ہم ایک واحد جماعتیں جو آج بھی جو ہے وہ ہماری پوری ایک ووٹس کی لسٹ ہوتی ہے وہ ووٹس جو ہیں وہ آکے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اسی رائے کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر ہمارے تین بڑے جو ڈیزگنیشنز ہیں صدر ہو گیا سیکرٹی جنرل ہو گیا چیف آگ نیزر ہو گیا وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ چنے جاتے ہیں پہلی دو دفعہ تو میرے مقابل جو ہے وہ کینڈریٹ بھی کوئی نہیں تھا تو اس دفعہ جو ہے کینڈریٹ بھی تھا تو ہم کوشش کرتے ہیں جو جمہوریت کو جو ہے جو اس کو قائم رکھیں اور میری اپنی کوئی کوائش نہیں تھی اس طرف ابھی جو ہے صدر بننے کی مگر بہت ساری مجبوریاں جن کو دیکھا جاتا ہے اسیمیڈی کے اندر بھی بیٹھا ہوں اور اسیمیڈی کے اندر جو ہے وہ جماعت کا صدر جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی فیصلتے ہیں میں نے تو نہیں لوگوں نے فیصل کیا اس سے پہلے آپ کا کچھ صدا خالد بہم خان صاحب کا بیٹا ہوں تو سیاست ہم نے ساری زندگی دیکھی ہے اس میں تو وہ نہیں ہے ہم لہن خود نہیں تھا میں سیاست کے اندر مگر یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی لینے دینے نہیں تھا سیاست سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نئے بھی ہیں میں تو صدا ربیم صاحب پر ساتھ چھوٹا تھا سیاسی طور پر تو نہیں چلتا تھا مگر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ پیپلز پارٹی کا دور ہے جو مطلب جمع کشمی پیپلز پارٹی بننے سے پہلے کا جو وقت ہے میں نے تو وہ وقت دکھا اور اس رب جو لوگ ساتھ ہوتے تھے جو بہت سارے لوگ آج پیپلز پارٹی میں موجود ہیں میرا تب سے ان کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ ایک ریلیشنشپ جو ہے صدا صاحب کے وجہ سے تھی میں خالد صاحب کے ساتھ بھی چلا ہوں ایسی بات نہیں ہے خالی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے جب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو جاپ کی سائٹ پہ چلا گیا تو جاپ میں آپ کو پتا پھر کس سے پہلے آپ جاپ کیا کرتے تھے میں ملٹل نیشنل کمپنی میں تھا جی جی ٹیلکوم کمپنی میں تھا میں وہاں مینجریل پوست پہ تھا میند مزدوری کرتے تھے تو ہاں واسس شیفٹ پھر مینجریل پوست ایک دم سے پھر پولٹکس کے اندر آنا وہ بھی ازاد کشمیر کے اندر میں وہی آپ سے حرص کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے دیکھی بھی نہیں تھی خالی یہ تھا کہ خود املن جو ہے اس کے اندر موجود نہیں تھا تو شروع میں دشواری تو ہوتی ہے پبلکس سپیکنگ کے اندر پرابلم ہوتی ہے کانفیڈنس لیول بندے کا اس طرح نہیں ہوتا مگر یہ ہے کہ ملٹل نیشنل کمپنی میں ہوتے ہوئے وہاں پہ بھی کوئی نے کوئی ایکسپوڈر تھا اور اس کے بعد جو یہ کچھ پانچھے آٹھ مینے کے اندر تھوڑا سا روان ہو گئے تو اب تو یہ کہ پانچ سال ہو گئے ہیں ہر قسم کا ایکسپوڈر جو ہے وہ مطلب اس سے میں گزر کے آئے ہوں تو خود میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہتر ہوں تو باقی یہ ہے کہ یہ تو ایسا ساری زندگی آپ جو ہے اس میں کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ جی آپ لرننگ تو چلتی رہتی جی جی لرننگ چلتی ہے لرننگ چلتی ہے تو لائی ٹوٹلی اگری ویڈیو اچھا تو جیسی خالد ابراہیم صاحب کے بعد جو ایک لیڈرشپ کا شفٹ تھا وہ تھوڑا سے ابرپٹ تھا اس وقت ایک دم سچانک سب کچھ ہو گیا تھا تو اس وقت کیا جو پارٹی کے فرنیمنٹلز اور ویژنز ہیں اس کے اندر کوئی چینجنگز آئیں یا پھر آپ کا مجھن ابھی تک ہوئی ہے جوہ ایک سردار ابراہیم صاحب کا تھا اس وقت سردار خالد ابراہیم صاحب کا تھا اور ایک اب آپ کا بیسک مجھن تو وہی ہے خالی اس کو فرض کریں اگر سردار ابراہیم صاحب تھے تو Он کی اپنی ایک پرسنیلیٹی تھی ٹھیک ہے پھر خالد ابراہیم صاحب تھے تو ان کی اپنی ایک پرسنیلیٹی تھی اور وہ دو ڈیفرنٹ پرسنیلیٹیز ہیں اپوزنگ پرسنیلٹیز ہے اسی طرح اب آپ ہم آئے ہیں تو میری اپنی ایک پرسنیلٹی ہے مگر جو ہمارے فنڈیمنٹلز ہیں بیسک جو جماعت کے فنڈیمنٹلز ہیں وہ ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے اور ہم نے جو پانچ سال کے اندر جو کچھ فیصلے کی ہیں جو ہمارے متعلقہ تھے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ہم نے صدا ابراہیم صاحب کے نظریہ کے خلاف کیا ہو یا خالد ابراہیم خان صاحب نظریہ کے خلاف کیا ہو تو دیسٹینیشن ہماری ہوئی ہے تو جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں چینجنگ ٹائمز جو ہے وہ آپ کو اپنی سٹرٹیجی بھی چینج کرنی پڑتی ہے اور اس میں مشکلات بھی ہیں بہت ساری مگر بنیادی طور پر ہم اپنے کسی ایسے جو ویجن ہماری لیڈیشپ چھوڑ کے گئی ہوئی ہم نے کوشش کی اسے انحراف نہ ہو جو ویجن ہے جی پی پی گا جمہو کشمی پیولز پارٹی گا وہ ایک عام عوام کے لیے تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا ہے ان کا دیکھیں جی بنیادی طور پر جب آپ ریاستہ جمہو کشمی پیولز پارٹی کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تحریک ہے آپ کی پھر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تاریخ کے بھی وارث ہیں تو پھر خالد ابراہیم خان صاحب نے ساری زندگی جو ہے اداروں کی مضبوط کرنے کے لیے انہیں جدوجہد کی تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو یہ بیسکس ہیں ہماری اور جب آپ تحریک کی بات کریں جس کے پیچھے لوگوں نے لاکھ سوالاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہوئے تو اور پھر اس میں جو لیڈنگ رول تھا وہ ہماری قیادت کر رہا صداحب رہنگ صاحب کر رہا پھر خالد صاحب نے بھی اس کو اس کے بعد جو ہے جس طریقے مطلب جو میں سمجھتا ان کا رول رہا ہماری سینئر لیڈیشپ پہ جانے کے بعد وہ بھی وہ کوئی اور نہیں پورا کر سکتا تو یہ تو ایسی بیسک بنیادی چیزیں ہیں جو یہ ہماری ہائیں ہیں یہ جو لوگ آج بات کرتے ہیں نا کہ جی ڈیویلپمنٹ اور فلانا فلانا ہے ڈیویلپمنٹ آپ کا سیکنڈری میں سمجھتا ہوں کہ ایشو ہے وہ نو ڈاوٹ وہ ایک بڑا ایشو ہے مگر جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہماری تحریک ہے اور تحریک میں خاص طور پر یہ جو پچھلا چاہ پانچ سال کا وقت گزر ہے اور بالخصوص جو پانچ اگست دوزار انیس کے بعد کے جو واقعات ہیں جس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جو لوگوں کے لیے مایوس کن تھی مگر اس میں سب سے پڑا جو ایک آڈینس کے لیے بتا دیں کہ پانچ اگست کو کیا ہوا تھا وہ کونسا ایک میجر ایوینٹ تھا جو آرٹیکل 375 اے ریوک ہے نا جی انڈیا نے اس کے بعد جو آہ 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 تحریک کے والے سے جو چینجز نظر آ رہی تھیں وہ جنرل لوگ کی مایوس کن تھی اور اس میں سب سے بڑا جو فکتان جو ہماری طرف سے تھا ہماری اس طرح کی اب لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں نظر آتی دیکھیں نا آپ کے بڑے نام صدار برہم صاحب بھی اپنی ہے صداقیم صاحب بھی نہیں ہے خال صاحب کیش خوشی صاحب کا نام لیتے تھے لیڈرشپ میں وہ بھی اپنی ہے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس میں خالب رہیم صاحب تھے جو کم وارڈ میں جو ہے وہ اپنے انہوں نے کبھی بھی جو اپنے موقف سے جو ہے وہ دسپردار نہیں ہوئے اور دو ٹوک ہر جگہ کھڑے ہوکے انہوں نے اپنے بیانیوں کو کبھی بھی کمپرمائز نہیں کمپرمائز نہیں انہوں نے کیا تو وہ جب تک تھے تب بھی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کافی ہاتھ تک انڈر کنٹرول تھی مگر آج اگر آپ اپنی لیڈرشپ پہ نظر دھو رہے ہیں تو کوئی ایسا آدمی ہیں دو چار لوگ ہیں جو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مگر وہ کوئی چیز ان کی طرف سے سر کی نظر نہیں آ رہی جو مطلب جو لیڈرشپ جہاں پہ ان کو رول پلے کرنا چاہیے وہ اس تک رولوں کا نظر نہیں آتا تو یہ لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے اس کے باوجود میں تو اپنے آپ کو کسی لیڈرشپ میں نہیں کنسیڈر کرتا میں بہت سارا سفر ابھی باقی ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے مگر اب جو ہمارے مزے میں کچھ چیزیں آئیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو بھرپور طریقے سے نبھائیں بالخصوص ایک پنویں ترمیم کا ایک مسفدہ جو ہے بیش میں فلوٹ ہوا جس میں جو مسفدہ دیکھ کے شک ہوتا تھا کہ جی شاید کوئی چیزیں ہیں اس کو صوبے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بھی جمع کشمی پیولز پارٹی وائی جماعت تھی جس جو جو اس کو لوگوں تک اس بات کو لے کے آئی اور پھر آپ سپورٹ کر رہے تھے کہ صوبہ بننا چاہیے نہیں نہیں اس ترمیم کے اگینست ہیں کہ یہ ترمیم نہیں ہونی اچھا وہ پھر وہ ہم لوگوں تک اس ساری چیز کو لے کے آئے اور پھر اس پر لوگوں نے احتجاج کیا ہمارا ساتھ دیا پھر ڈسٹرک پورا آپ کا لوگ ڈاؤن پر چل گیا تو یہ مطلب جو میں آپ ساتھ کر رہا ہوں یہ ایک انسٹنس آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ واقعہ ہوا جو ہمارے ذمہ اس کے باوجود جو چیزیں آئیں ہم نے کوشش کیا ان کو جو ہماری لیڈرشپ کا ویژن تھا اس ویژن کے تحت جو ہم ان چیزوں کو نبھائیں اور آگے لے کے چلیں آہ اداروں کی بات آتی ہے تو ادارے جو ہمارے بہت کمزور ہیں آہ آپ کا کسی قسم کا جو ہے وہ سزا جزا کا کوئی سسلہ ہے ہی نہیں اعتصاب کا کوئی عمل ہے ہی نہیں آپ کے اس نظام کے اندر کوئی بھی نظام جو ہے وہ اعتصاب کے بغیر چلی نہیں سکتا تھا خالص صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جی اعتصاب کیا جائے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جی ہم سے اعتصاب شروع کریں آپ پچھلے ستہ پچھتہ سال کا اعتصاب کریں ہم سے آج بھی ہم اسی بات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اعتصاب ہونا چاہیے اور ہم سے آپ شروع کریں اور میں نے آپ سے ارس کیا کوئی نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اعتصاب کے بغیر جو ہے وہ نہیں سروائی کر سکتا ہمارے یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس طرح پروفارم کر پا رہا ہے اور کرپشن ہے تو وہ نیچے ایک چوکی دار سے لے کے تو اوپر جو سینے موسٹ اس نظام کر رہا ہے جی 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 اور پھر ان کو واپس کوئی پوچھنا والا بھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ریاست ہی ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں بھی فرض کریں آپ کے پاس پیسے بھی ہیں بجٹ بھی ہے پھر آپ کے اپنے بہت سارے ریسورسز ہیں پانی آپ کے پاس ہے منیلز آپ کے پاس ہیں ٹورزم کا بہت بڑا ایک تو ایشو کہاں پہ تب واقعی میں یہ جو ہیں نا سارے کے سارے جو پوٹینشلز ہیں کشمیر کے اندر یہ ہم لوگوں کو بچپن سے میں بھی سنتا آ رہا ہوں کہ ٹورزم بھی بہت بڑا سیکٹر ہے اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں ڈسکی ترو ہم لوگ ایک بہت بڑا ریونیو کما سکتے ہیں لیکن یہ صرف میں بچپن سے سنتا نہیں آ رہا ہے میرے والد صاحب بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ سب پوٹینشل ہیں لیکن کبھی بھی اس پوٹینشل کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا اس میں سب سے بڑا ایشو کہاں پہ آ رہا ہے ایشو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ایشو ہے آپ کے ادارے ہیں پھر آپ کی پولیسی میکنگ ہے پھر آپ کی جو انکنسسنسی ہے فرض کریں یہ ابھی جو سیٹ اپ ہے جو آپ اس کو محل سے تین ساڑے تین سال ہونے جا رہے ہیں تین سالوں کے اندر تین وزیراعظم آپ تبدیل کر چکے ہیں آج پھر آواز آ رہی ہے کیونکہ چوتست وزیراعظم آنے لگے جو کیاوس جائسی بات ہے جب تک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی یا ایک کوئی پولیسی آپ جو ہے وہ پانچ سال پورا جو ہے اس کو نہیں چلا سکیں گے اور اس پہ آپ کام نہیں کر سکیں گے ایڈوانس نہیں کر سکیں گے اس پولیسی کے اوپر ہر چیہ مینے کے بعد اگر آپ کی پولیسی چینج ہونی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ تو پروگریس نہیں کر سکتے نا تو پروگریس کے لیے آپ کو سٹیبلیٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے اور پھر ریسورس ٹیویلیٹمنٹ میں آپ کو پھر وہی بات پولیسی چاہیے اور ان کی امپلیمنٹیشن چاہیے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اداروں کے ذریعے ہونی ہے تو جب تک آپ کے ادارے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کریں گے تو وہ آپ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے آگے پیسے بہت ساری انگلیاں اٹھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کہاں کھڑے میں جب تک آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اپنا اعتصاب نہیں کریں گے تو آپ کسی اور پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ لیڈر ہر بندے کو پہلے اپنے آپ میں خود بننا چاہیے اور اپنا اس کو حساب کرنا چاہیے کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے کرپشن میں بلی بات جیسے اگر ایک کوئی اہدہ داران کرتے ہیں وہ اپنی کے پیسٹی میں کرتے ہیں اور ایک بند اپنی پرسنل کے پیسٹی میں کرپشن ہوگی رہا کرتا ہے تو where do you think کہ چینج کا جو موڈل ہے وہ ایسی ہونا چاہیے every individual for himself وہ اپنا اپنے اندر چینج لے اور آہستہ آہستہ وہ سارا چینج گٹھا ہوگا بنیادی طور پہ جو اس کا بنیادی جو میں سمجھا ہوں ایک ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ جو عام آدمی ہیں اس کے رائٹس جو ہیں وہ سکیور آہ ہیں وہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے آہستہ کھڑے ہو کے اس کا کوئی بھی معاملہ ہے وہ کسی بھی ادارے میں جا کے اگر اس کا حق بنتا ہے وہ اگر اس کو وہاں سے ملنا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ بیسک بنیاد ہے کسی بھی نظام کو آگے چلانے کی اگر 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 آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پھر وہ نہ وہ ڈیموکریسی فلیریش کرے گی نہ وہ آپ کا نظام جو ہے وہ آگے اس طرح جو ہے وہ آہ چل سکتا ہے تو جو بنیادی آہ 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 رائٹس ہیں جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں کام آدمی کے جب تک وہ آپ سکیور نہیں کریں گے تو یا اس طرف چیزوں کو لے کے آپ نہیں جائیں گے تو آگے پھر سروائیو کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں مشکل ہے تو اس کے لیے اسٹرائیو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش کو ان کرے گا ایک کام بندہ کرے گا یا پھر ان کا ایک الیکٹریٹ ریپریزنٹیو کرے گا عام آدمی کو آہ 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 اس کا اپنا آہ زائی سی بات ہے اس نے تو ریپریزنٹیشن کو ووٹ کرنا ہے یا اپنے مطلقہ مطلب اپنی سوچ اپنی ویژن کے حساب سے جو ہے وہ ایک ڈیموکراتک پروسس کا حصہ بن کے تو اس نے اپنے لوگ لے کر کے بھیجنے نظام کے اندر ہے ان لوگوں نے آگے جا کے پھر جو ہے وہ لابی کرنا ہے اس کے بحافتے کام کرنے کی آگے ان لوگوں کو ضرورت ہے مگر ہمارے ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسیمبلی کے اندر جاتے ہیں خالی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نوکری اندلوانے کے لیے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کرانے کے لیے اس سے زیادہ ہمارا کوئی اس وقت ویژن ہے نہیں جو میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے ہاں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں رہی جو لوگوں کو اس طرح گائیڈ کر سکے یا سمجھا سکے دیکھیں نا لوگ اپنی آج کل ویسے بھی سوشیل میڈیا کا دور ہے چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو بہت بڑا جو ہے جہاں اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں سوشیل میڈیا کے تو وہ جب وہ آپ ان ریگولیٹڈ یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر اگر لوگ اپنے بیانیاں بنانے شروع کر دیں یہ نظریات جو ہے ان کے اوپر بیس کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا تو یہ پہلے چیزیں اور طرح سے ہوتی تھیں آپ کیونکہ تیزی ہے سوشیل میڈیا کی وجہ سے تو آپ کو پھر اسی طرح کا میں سمجھوں لیڈرشپ بھی آپ کی اتنی پرو ایکٹیف ہونی چاہیے جو اور پھر اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہونے چاہیے دیکھیں نا لیڈرشپ تب میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے جب لوگ اس کو ٹرسٹ کریں جب لوگ ہی آپ ایک بندے کو ٹرسٹ نہ کریں تو وہ 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 نہ اس کی بات کو ماننے کو تیار ہوتا ہے نہ سننے کو تیار ہوتا ہے لیکن اس میں ایک لیڈر کا بھی کردار نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کا اپنی بات پر ٹرسٹ کروائے اپنے کردار سے اپنے سبتی ہوں کہ وہ لیڈرشپ کا ہی معاملہ ہے کہ لیڈرشپ نے لوگ کو میں ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے اپنے حوالے سے اس کو ٹرسٹ آؤ وہ ٹرسٹ ایک رات یا دو راتیں یا پانچ راتوں سے نہیں ڈیولپ ہوتا وہ اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے کام کر کے آپ بڑا ٹائم چاہیے وہ لوگ فیصلے دیکھتے ہیں لوگ کمٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو دیکھیں نا کال او فیل میں تضاد ہو آپ یہاں بیٹھ کے بات کچھ اور کریں اور باہر نکل کے دوسرے کمرے میں جا کے بات کچھ اور کریں گھر جا کے بات آپ کچھ اور کریں تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس طرح جب تک آپ اپنے کال او فیل کا تضاد جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے اور اندر بھی وہی بات کریں جو باہر آ کے آپ بات کریں تو تب جا کہ جو ہے وہ آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں آپ ٹرس بھی اپنے ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اپنی کئی بھی بات دیکھیں کوئی بھی سیاسی آدمی ہو یا سیاسدان ہو وہ اس کو کوئی بھی بیانیاں رکھنے سے پہلے جو ہے وہ مہد سے اس کو دور اندیشی سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرور ہوتا ہے لیڈر رہ کام ہی ہوتا ہے جو وہ لانگ ٹرم ڈیسیلنز میں یہ نہیں کہ جی آج کوئی آپ نے فیصلہ کیا تو چار دن بعد پھر آپ اسے یوٹن لے لیں کہہ لیں کہ جی نہیں جی یہ جو ہے چیزیں چینج ہو گی ہیں تو ہم نے اپنے فیصلے کرتی ہے جی یہ جو ہے چیزیں چینج ہو گی ہیں تو ہم نے اپنے فیصلے کرتی ہے جی اچھا آپ بھی تقریباً ابھی چار پانچ سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ ایمیلے ایمیلے ہے نا آپ ایمیلے کے سیٹ آپ نے حضر کی ہوئی ہے تو ورٹ پر ڈا نوٹیبل ایچیویمیٹس آف یارسف آپ نے جو ایک نوٹیبل ایچیویمیٹس کی ہیں ہم سمجھتے ہیں جی میں میری اپنی ذات کی بات نہیں ہے میں تو جب بات کروں گا میں اپنی اجماعات کی بات کروں گا جب مکشمی پیولز پارٹی کی بات کروں گا تو اگر آپ دیکھیں جو صدار خالد رہنگ خان صاحب کی ایک دھوری ریگی تھی ایک کاوش جو ججز کی تحریک تھی ایک جس پہ انہوں نے میریٹ کے خلاف جو پانچ ججز لگے ہوئے تھے اس کے خلاف وہ ایک جدوجہید کر رہے تھے اسی جدوجہید کے دوران جو ہے وہ ان کی رہلت ہوگی فات پا گئے تو جب مکشمی پیولز پارٹی نے اسی میں سمجھتا ہوں کہ اس اس جو ایک چل رہا تھا سرسلہ اس کو آگے لے کے چلے جو ایک تحریک تھی اور اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نے کوشش کی اور وہ پانچ ججز جو ہیں وہ جو خالد صاحب کا موقف تھا بالکل اس موقف کے این تحریک جو ہے وہ ان کو فارغ کیا گیا گھر بھیجا گیا اور اگر آپ وہ جو جو فیصلے آیا اگر آپ فیصلے کو پڑھیں تو وہ آپ کو بالکل ایک ایک بات جو خالد صاحب کی کیوی تھی اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے تو وہ تحریک بھی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی پھر میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ جب ایک مسابدہ آیا پندیمی ترمیم والا اس میں بھی جو ہے جمع کشمی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بنیادی کردارا وہ لوگوں تک پہنچایا اور ہم نے کعویشے کی اور وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ترمیم نہیں ہوئی یا وہ جو اس کے پر پریشر کسی قسم کا تھا وہ پریشر جو ہے وہ ابزاب کیا گیا جی جی ابزاب کیا وہ مطلب رک گیا معاملہ تو جہاں پہ بھی تاریخ یا تحریک کی بات آتی ہے فرض کریں بہت سارے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ موقع آئے جہاں پہ مشکل بات ہیں جہاں کئی لوگ جو ہیں جن کو آورٹ کرتے ہیں وہاں ہم نے کوشش کی اور جمع کشمی پیپلز پارٹی نے چاہے وہ پاکستان کا صدرہ ہے وہ یا پاکستان کا وزیراعظم آئے وہ یا کوئی بھی اور فورم ایسے جہاں پہ وہ بات کرنے کی ضرورت ہو وہاں پہ ہم نے کیا وہ مشکل ہوتا ہے خاص طور پر میں تو ایک ابھی جنئر آدمی ہوں اور بہت ساری فرض کریں ہر آدمی ان چیزوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے ہلکے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تعمیر ہو ہماری ترقی ہو ہمارے کام ہو ہمارے نوکریوں ہماری فرانی چیز ہو تو وہ پھر جب آپ اپوزنگ فورسز کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہ جو ہے پھر آپ کو میں اب کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو ابھی فیصلے کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں ہم بنیادی جس میں ففٹی تھری کا ہاؤس ہے آپ کا جس میں اٹھالیس ووٹ جو ہیں اس وزیراعظم کو پڑ گئے اور چار لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے اس وزیراعظم کو ووٹ نہیں دیا اس میں سے ایک ہم بھی ہیں تو مطلب یہ اگر آپ کی ہاؤس کی پرارٹی ہوگی کہ جی اقتدار میں جانے تو پھر تو جو ہے وہ لوگوں کی مسائل تو اس طرح حل نہیں ہوں گے نا جیسا ہے آپ کو سب سے سپریمت اقتدار ہے آپ کا یہ جو اسمبلی ہے اگر اسمبلی کے عزت وقار کو جو آپ قائم نہ رکھ سکیں اور آپ کا بنیادی اسمبلی اس لیے تو نہیں بنیوی کہ جی آپ اس کے ذریعے خالی اقتدار حاصل کریں گے اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ نے لوگ کی جو ہے بات پہنچانی ہے اس فورم تک اور اس ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے اپنے اپنے رولز ہیں تو جتنی ویک اپوزیشن ہوگی اتنا جو ہے وہ من سائیڈ فیصلے کیے جائیں گے اور وہ آپ کے سامنے وہ کیے جاتے ہیں چاہے وہ اڈھاک کے والے سو ایک ایک جب یہ اڈھاک والا بھیلا ہے اس پر بھی ہم نے اس کا اعتراض کیا کہ جی آپ نے بغیر کسی ٹیسٹنگ کے یا بغیر کسی پروسس کے تحت لوگوں کو گزارے بغیر جو آپ لوگوں کو پرمنٹ کرنے ہیں تو اس پر بھی ہم نے اعتراض کیا وہ بھی ریورس ہوا وہ بھی ایک ہماری ایک واحد ہم جماعت انجینروں نے اعتراض کیا وہ ہماری اچیومیٹ میں سے ہے وہ بھی تو یہ جب آپ مطلب اپوزیشن میں وہی عرض کر رہا ہوں جب اپوزیشن آپ کی ویک ہوگی تو ون سائیڈ جب فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس میں لوگ کی مطلب میں نے آپ سے ارس کیا نا لانگ ٹرم فیصلے ہونے چاہیے جو دور اندیشی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے اب ڈھاک والا بلی آپ خالی اگر دیکھ لیں کہ جس ماں باپ نے اپنے اولاد کو جو ہے وہ سولہ سال جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ یونیورسٹی تک پہنچایا ہے اور اس کو ڈگری لے کے دیئے اس امید سے کہ جی یہ اس کی بنیاد بنی گی اور اس کو آگے ایکل آپچنیٹی جو ہے وہ ملے گی جا کے اداروں میں یہ امپرائمنٹ کے حوالے سے اور آپ پھر اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک ایسا قانون پاس کریں جس کے تحت جو ہے وہ جس بندے نے نہ وہ نہ اس کی کوالیفکیشن ہوئے اور نہ وہ کسی ٹیسنگ پروسس کے تحت گزرے ہوئے اور ایکل آپچنیٹی جو ہے وہ انشور نہیں ہو رہی اور آپ اس کو اس کوائش پہ کہ یہ مجھے میرا ووٹ ہے رہی ہے میرے ساتھ چلنے والا آدمی اس کو آپ ایک 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 سائن کے ساتھ آپ اگر اس کو پرمنٹ کر دیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نائنصافی ہے آہ آہ بلکس آپ کو بھی پانچ سال ہو گئے ہیں تو کشمیر کا ایک بہت بڑا مسئلہ جیسے آپ نے بتایا انیپلائیمنٹ بھی ہے جی جی what do you think کہ اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے گا کہ ابھی چیننگ ٹائمز کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کشمیر کے جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں they are not very جو چیننگ ٹائمز ہیں ان کے ساتھ they are not keeping up ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا کیا ویجن ہے یا آپ کس طرح انیپلائیمنٹ کو ٹیکل کریں گے دیکھیں ہم بنیادی طور پہ ایک تو recession جو ہے وہ یا inflation جو ہے وہ ساری دنیا میں تو global ہے بھی global ہے ہم پاکستان کی جب بات آپ کریں اور پہ کیونکہ related ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے چیزیں جڑی نہیں ہیں تو جو پاکستان کے اندر جو مشکل ہے سوق وقت ہے اس کا زائی سے بات ہے اس کا effect جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ بھی آ آتا ہے تو ان چیزوں کے باوجود ہم نے میں نے آپ سے ارس کی کہ ہم نے بہت ساری جگہ ہماری اپنی کوتائی ہم چیزوں کو اس طرح develop نہیں کر سکے آپ کا development fund ہے وہ اب آ کے چلیں ذرا کچھ بڑھ گیا ہے مگر پہلے بھی جو آپ کو پیسے آتے رہے وہ ground پہ ہنڈر پرسنٹ تو لگتے نہیں رہے اب وہ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سیاست کو بھی یہ ذریعہ معاش بنایا ہے آہ کیونکہ opportunities آپ کے پاس سوار کوئی یا سرکاری نوکریاں تھی یا پھر لوگ کوئی چھوٹے موٹا اپنا اگر یہ اگر یہ فنڈنگ یہ ہے آپ جو آپ کو development کے تیعت ملتی ہیں اگر یہ ہی آپ کو اپنا اور انظام بھی ساتھ ساتھ چلاتے تھے آہ کرپشن تھی بیسکلی اس کے اندرے تو یہ آہ اگر یہ فنڈنگ یہ ہے آپ جو آپ کو development کے تیعت ملتی ہیں اگر یہ ہی آپ ground پہ اگر ہنڈر پرسنٹ لگائے ہیں تو ایک تو جنرلی آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہ کشمیر کے حوالے سے حیال ہو سکتی ہیں اس ہی میں آپ کو آہ employment کے opportunities جو بھی ہیں وہ بھی اس کے اندرے create ہوتی ہیں آہ میں نے آپ ساتھ کیا کہ پانی آپ کے پاس آہ موجود ہے آپ hydro میں اگر investment کریں تو وہاں پہ بھی jobs کی opportunities create ہو سکتی ہیں آہ آپ اپنی بجلی جو ہے وہ آہ سستی ترین جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے بھی پھر آپ کو policy چاہیے stability چاہیے چیزوں کو لے کے آگے چلنے کی آپ آہ اسی طرح آہ tourism ایک بہت بڑا آہ آپ کے پاس جو ہے وہ potential ہے جس کو آپ کو آہ exploit کرنے کی ضرورت ہے آہ اس کے لیے بھی پھر میں نے آپ سارس کر رہا ہوں کہ stability کے ساتھ آہ ایک ایسی آہ ڈائیورس policy آپ کو چاہیے آہ جو جو آہ دیکھیں نا ہمارے ساتھ ایک سب سب بڑا مستقی ہے کہ آپ tourism کی بات تو ضرور کرتے ہیں مگر جب باہر سے لوگ آتے ہیں باہر سے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا آہ ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ آتے ہیں آہ آہ فرض کریں کوئی آہ خواتینہ کے پنجاب ساری ہیں تو ان کا لباس فرق ہیں آہ ہمارے لباس سے مگر اگر وہ وہ آپ کی آہ boundary cross کرتے ہیں ساتھ آپ اگر ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں گے جی تم نے فلانا کے سرے یہ کیوں پینا ہوئے اس سرے کی آہ پٹا کیوں نہیں کیا ہوئے یہ کیوں نہیں کیا ہوئے تو وہ تو دوسری دفعہ آپ کے پاس جو ہے وہ آہ وہاں پہ tourism کے حوالے سے تو نہیں لوگ آئیں گے تو کہ آپ جی بی کو بھی دیکھیں نا جی بی کی ٹوریزم دیکھیں آہ کتنا بڑا انفلکس ہے ابھی ان کے پاس ٹوریزم کا ٹھیک ہے وہ تو اپنے جو باہر سے لوگ آتے ہیں آپ ان کے پر اِسا تنقید نہیں کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ اپنے نوم سیٹ کریں نوم سیٹ کریں کہ جی آہ بیسکس آپ جو ہیں وہ آہ آپ ان کو سامنے لیا ہے کہ جی آہ پھرس کریں یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان چیزوں کا یہاں پہ حیال کریں مگر آپ کو پھر برداشت کا بھی ایلمنٹ اپنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ جب آپ ہسپیٹیلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ہسپیٹیلٹی کے اندر ڈیل کرتی ہیں ان کو وہاں پہ لانے کی ضرورت ہے وہاں پہ سیمناس کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنلی یہ سب ضرورت ہے لیکن who will do all of this گورنمنٹ کا کام ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے فاولیسی Gورنمنٹ کام ہے آپ ابھی گورنمنٹ کے ایک ہصہ ہیں گورنمنٹ کا میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں میں آپوزیشن کا حصہ ہوں اسیمبلی میں بیٹھنے سے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ضجاتے ہوں میں آپوزیشن کا حصہ ہوں اور میں یہ پولیسی سجیسٹ کر سکتا ہوں اس پر بھلIG لات سکتا ہوں یہ بلکل چیزیں ہیں مگر میرے پاس کیونکہ میں ایک اکیلہ جمہو کشمی پیپلز پارٹی کا آپ کی ایک سیٹ ہے ایک اکیلہ آپ نہیں ہوں اسیمیڈی کے اندر موجود میرے پاس وہ پاور نہیں ہے اس بل کو پاس کرنے کی وہ بیسکلی حکومت کا منڈیٹ ہے وہ سکر سکتی ہے مگر ہم اس میں بالکل اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں ہی بات ہے کہ ایک خاوت ہے if i cannot be the sun that shines the sky i can be a lamp that can shine my desk اس میں اگر آپ کی پاس ایک سیٹ ہے راولا کوٹ پر اسیٹ آگے پاس اس کے لئے what were your notable achievements اس کے لئے آپ نے جو ایک کام کیا ہے اپنی طرف سے راولا کوٹ شہر کیلئے دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جب آپ اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں نا میں راولا کوٹ سے ریپریزنٹ ضرور کرتا ہوں راولا کوٹ کو مگر جب میں اسیمبلی میں کن کھڑے ہو کے بات کروں گا تو میں راولا کوٹ کے حوالے سے خالی بات نہیں کروں گا میں نے نیشنل پولیسیز کے حوالے سے بات کرنی ہے اس فورم کے اوپر تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ اگر میں خالی راولا کوٹ کے ڈاک ملازمین کے خلاف بات کروں یا کوئی ملازم کسی کا ایشو ہے جو میریٹ کے پر نہیں حال ہو رہا ہے وہ میں کوئی کیس ضرور ریز وہاں پر کر سکتا ہوں کہ جی میریٹ کے برخلاف ہے یا اس کا یہ حق ہے یہ اس کو نہیں مل رہا مگر وہ پھر جب میں اس پولیسی کے لئے بات کروں گا تو میں پوری ریاست کے لئے بات کروں گا میں خالی راولا کوٹ کے لئے نہیں بات کروں گا تو یہ آپ کہیں کہ جی آپ نے راولا کوٹ کے لئے بالخصوص کیا کی ہے وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب بات اس لئے ہے کیونکہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ فیض کرنے ہیں ڈاک اپ بل ہم نے ریورس کروایا ہے وہ اس میں راولا کوٹ کے بھی لوگوں کو جو اس کا فائدہ ہوا پوری ریاست کے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اسی طرح جب بھی کوئی ترمیم والی بات آئی تو اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ پوری ریاست کے لئے ہوا تو وہ پھر آپ خالی اپنا آپ کو راولا کوٹ تک جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں جو بھی ایز میمبر اسیمبلی جو مجھے بجٹ ملتا رہا راولا کوٹ کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے وہ ہم نے جو ہے اس کو کوشش کی کہ لوگوں کے گھروں تک بغیر ان کے مانگے جو ہے وہ پہنچایا جائے جو خال صاحب کی پولیسی تھی وہ جہاں ان کو خال صاحب نے بلکہ ایک الیکشن میں ان کو مہا سے ایک جگہ سے ایک کیمپین کے لیے گئے تو وہاں سے ان کو جب ریزلٹ آیا تو خالی ایک ووٹ ملا جب وہ کیمپین کے لیے گئے انہوں نے وہاں کوئی اپنی کوئی ڈمانڈ وہاں پہ رکھی وہ ایک ووٹ اس پولنگ سٹیشن سے ملنے کے باوجود خال صاحب سب سے پہلے واپس اس پولنگ سٹیشن پہ گیا اور ان کا جو ہے وہ انہوں نے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی تو یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ملتا ہے ڈیویلپمنٹ کا لوگ اس کو از ای ٹول استعمال کرتے ہیں کہ جی جنرل جو ایک پریکٹس ہے کہ جی ہم آپ کو سڑک بنا کے دیتے ہیں آپ نے جو آگے آئندہ ہمارے ساتھ چلنا ہے ہمارا ووٹر بننا ہے ٹھیک ہے ہم نے کبھی بھی جو ہے یہ بات جو ہے نہیں کی ہم ہم لوگ کی ضرورت دیکھتے ہیں استعمال جو ضرورت ہیں وہ لوگ کی دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کے لیے آسانی پیدا اور لوگ کے معاملات جو حال ہو چھوٹی موٹی ہوتی ہے آہ سیاسی یہاں پہ میرا ایک بڑے ایک انٹرسٹنگ کوششن ہے جو میرے حال سے ایک ہر کشمیری کے ذہن میں ہوگا جی جی آخر ایسا کی ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اسی وقت آہ کشمیری میں بھی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے حالانکہ کشمیری کا پورا گورنمنٹ سٹکچر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے آن پیپر جی جی تو یہ اتنا بڑا ہمارا اس سے ٹائدنس کی ہوتی ہے یہ لوگ کی مسکنسپشن ہے کہ جی وہ جو پاکستان ان کا یہ خیال ہے کہ جی آہ جو فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو کشمیر میں بھی اس کی حکومت ہوگی ہمیں فنڈنگ جو ہے وہاں سے زیادہ ملے گی ہمارے کام جو ہے وہ بیٹر طریقے سے آہ ہوں گے وہ ایک ویسی ایک آہ ہوا بن جاتی ہے کہ جو در ہماری حکومت ہے تو ادھر بھی ہم وہ وہ لوگوں کو یہ آہ 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 کائل کیا جاتا ہے کہ جو در حکومت ہے تو اس کا انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا ہر دفعہ جو بھی حکومت پاکستان میں رہی ہے وہی حکومت نیکس ٹائم کشمیر میں ہی بنی ہے تو یہ ہماری اپنے لوگوں کی انڈسٹیننگ نہیں ہے نا چیزوں کی انڈسٹیننگ نہیں ہے مجھے مجھے بتا دیں کہ ایسی ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے حکومت پاکستان میں کسی اور کی تھی اور ازاد کشمیر میں ڈیفرنٹ حکومت بھی رہی ہے ایسا ہوا ہے بلکل مسلم کانفرنس کے دور میں بھی ہوا ہے اور اس میں ابھی پیچھے بھی میں سمیہ صاحب کی جب حکومت تھی ادھا تو ادھا پیبلز پارٹی کی حکومت تھی کون سے تینیور کی بات ہے یہ سال سال نہیں بتا سکتا مگر یہ ہوا ہے ہسٹری کے اندھا یہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں تو وہ بسیکلی ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے ڈیلیشنشپ کی بات ہوتی ہے فنڈنگ جو ہے وہ آپ کا ایک اپنا ایک حصہ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے آپ کے اپنے ریونیوز ہیں ازاد کشمیر کے حوالے سے جو فرض کہنے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ واپس جاتا ہے پاکستان اور پھر وہ واپس محال سے اب تو خیر ٹیکس کلیکشن بھی انہوں نے واپس لے لی اپنا پاس لے لی ہے تیرے ایسی ایوارڈ میں کشمیر کا کیا حصہ ہوتا ہے مگر آپ کو جو ہے اسی فارمیلے کے تیرے جو ہے وہ بجٹ دیا جاتا ہے آپ این ایف سی کا خود ڈائریکٹلی حصہ نہیں ہے آزاد حکومت جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے مگر اسی فارمیلے کے تیرے جو ہے جو ہے وہ جو ریونیو کلیکشن ہے آہ اس میں سے جو ہے آپ کو آہ بجٹ دیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو نہیں ملتا وہ سکسٹی سیمٹی پرسنٹ ابھی تک مل رہا ہے آپ کو مگئی ہے کہ اس کے لکاوش کی جا رہی ہے کہ جو بنیادی چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہیں اس وقت وہ سب سے پہلے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جو اے جے کے بینک ہے وہ شیڈیول نہیں ہے یا بیٹس اے بیگر شو ٹھیک ہے وہ شیڈیول نہیں ہے اس کو شیڈیول ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کی جو آہم آہ فرس کرنے انٹرنیشنل آہ آہ ریمیٹنس آتی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو اس کا ایکسس ہو بہت سارے ہمارے اس کے لئے سٹیپس کیا ہوں گے جی کے بینک کو شیڈیول کرانے کے لئے جی اس کی کوئی آہ سٹارٹ کہاں سے ہوگی وہ جانے ہمارے بنیادی چیزیں جو مکمل ہونے والی ہیں ایک تو آپ کا جو آہ فائنانشل سسٹم ہے وہ آہ ایٹ پار ہونا چاہیے جو فرض کریں وہ آئی ٹی سسٹم ہے ایک وہ آہ ایٹ پار ہونا چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ساتھ سے انہوں نے پرچیز کرنے جو بیش میں پرچیز کرنے کی کوشش بھی کر رہے اس میں بھی کوانٹروورسی بنگی تھی کوئی آہ اور آہ پھر آپ کی کوئی منمم محال سے کوئی آہ آہ فائنانشل جو ہے وہ آہ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو مینٹین کرنی پڑتی ہیں آہ آہ بینک کو شیڈیول کرنے کے لئے اس طرح کی چیزیں ہیں جو شارٹ کمنگز ہیں ہماری جس کی وجہ سے ابھی تک ہم جب وہ پوری ہو جائیں گے then we can apply جی جی آپ اپنے ایجے کے بینک کو شیڈیول کر سکتے ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے آپ کو سب سے بڑا جو انوانٹیج ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو بھی ریمیٹنس ہیں وہ ڈریکٹ آپ جو ہے اپنے پاس مگوا سکتے ہیں آپ کو پاکستانی بینک کے ذریعے نہیں آنا پڑے گا ایک تو وہ کرنے کی ضرورت ہے پھر میں نے آپ سائز کیا آپ کی ٹوریزم پولیسی ہے اس کو جو ہے وزٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم ٹوریزم پولیسی کے اندر کیا چیننگ آنے شیئے آپ کے خیال سے پولیسی کے اندر مسئلہ ہے پھر ہماری فیسلیٹیز کے اندر مسئلہ ہے نہیں آپ کو اس کو ساری ساری پولیسی کو ری ویزٹ کرنا پڑے گا میں نے آپ سے کہا نا ہماری پولیسی بہت پرانی بنی ہوئی ہیں اب کیونکہ دور بھی ایسا ہے لوگ کے پاس پیسے بھی ہیں خرچ کرنے کے لیے لوگ پہلے اثرانی ہوتا تھا کہ ہر سال لوگ جو ہیں کہیں یہ ہر سیزن میں لوگ جو ہیں کہ باہر نکلتے تھے جا کے ریکرییشنل ایکٹیویٹی کرتے تھے اب جو ہے کہ اب تیزی ہیں ساری چیزوں کے اندر لوگ ہر ہر موقع جو پہلا موقع ملتا ہے اس پر لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی بیو بچوں کو لے کے نوکری پیشن لوگ خاص طور پر جو سیونگز کی بھی ہوتی ہیں جاتے ہیں باہر جا کے وہ خرچے بارہ کرتے ہیں تو اس میں جو میں نے اپسائز کیا کہ جی بی میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی رول ہے وہاں پہ جو پرنس کریم آگا خان کی ایک فانوڈیشن ہے اس نے وہاں پہ وہ رول پلے کیا اور اپنے لوگوں کی بڑی ٹریننگ کی اور اور انہوں نے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ ان کا وہ جو لوکل وہاں پہ فروٹ احتیار ہوتا ہے اس کو بھی وہ پروموٹ کرتے ہیں اس کو پرابری ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں وہ پھر باقی آپ کی پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی وہ جاتا ہے پھر ٹوریزم کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ بہت ساری ڈویلیمنٹ کی بہت سارے وہاں پہ آپ اگر جائیں تو ہر دفعہ جائیں تو ایک نئی آپ کو لیئر نظر آتی ہے ڈویلیمنٹ کی ٹوریزم کے حوالے سے تو صفائی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بلکل زیادہ سیدی جی 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 یہ سوشل میڈیا پہ کیمپیئنز چلتے ہیں پوری پوری پتہ ہے جو وہاں پہ پرنس کریم آگ خان کی جو فارمڈیشن ہے اس نے وہاں پہ کافی اس طرح کی فارمڈیشنز ہمیں بھی ضرورت ہے کشمی کا بنانے کی جی جی وہ ہے تو صحیح مگر یہ کہ ہم میں نے آپ سے کہا کہ بہت لیک کر رہے ہیں بہت سے آپ خالی صفائی کے حوالے سے چیزیں دیکھ لیں ہم ابھی تک کوئی سسٹینبل سسٹم بھی نہیں ڈیویلپ کر سکے جیسے دیکھیں اب آپ کی جو ویسٹ کلیکشن ہے وہ زیادہ خود ایک آہ ریسورس ہے آپ کا ویسٹ آہ ویسٹ جو ہے وہ بڑی مینجمنٹ ڈالر ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے تو ہم ابھی تک نہ اپنا ویسٹ کلیکٹ پر آہ کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے ہم پکل اپنا پکل تو وہ ہے آپ اپنے سارے نالے دیکھ لیں وہ پلاسٹک لفافوں سے بھرے میں پھر علمیہ یہ ہے کہ ہم آج بھی کسیوں سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں اپنی یہ ان سے لے کے آتے ہیں کیا کہتے ہیں جی پانی کی سٹریم ہوتی ہے کہ سپرنگز وارٹر سپرنگز جی جہاں پانی کوئیں جو ہیں وہاں سے جو پانی ہم لے کے آتے ہیں ہماری یہ حالت ہے کہ وہ بھی ہم موبال کے نہیں پیتے اور اگر آپ ڈیزیز کا فیکٹر دیکھیں خالی راولہ کورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ہر قسم کا کینسر موجود ہے وہاں پہ اس وقت اپنی اسلامہ سے زیادہ کینسر کی کیسز جو ہیں وہ راولہ کورٹ سے آپ کے نکلتے ہیں اور باقی بھی ساری ڈیزیزز ہارٹ ڈیزیز فلانی ڈیزیز ہم اپنی جو بنیادی خوراک ہے اسے بھی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر چکے ہیں دیسی چیز اب ہم کوئی نہیں پروڈیوز کرتے دودھ یا دیسی وہ ایک وہ ڈیلیکیسی بن کی ہے پہلے ہر گھر کے اندر وہ موجود ہوتا تھا اب وہ ڈیلیکیسی بن گیا کہیں چائے بھی آ پینے جائیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیسی دودھ کی چائے پلائیں گے اب یہ آپ بیٹھیں اس پہ کلچر کا انفلوینس ہے نا ہم نے بہت زیادہ انفلوینس ہو رہے ہیں راول پنڈی اسلامباد کی مارکٹ نہیں مگر راول پنڈی اسلامباد کی مارکٹ میں بھی اگر آپ آ کے یہاں پہ دیکھیں تو ہماری ڈائیٹ اور ان کی ڈائیٹ میں اب آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو ایک ہی قسم کا کیک ہے ایک ہی قسم کا روست ہے ایک ہی قسم ہے مطلب ہماری عورتیں انہوں نے کام کا نہ چھوڑ دیا بیسکلی تو زیادہ تر یہ فرض کریں یہ جو آپ کی یہ کیٹل تھی اس کو زیادہ ہے ٹینٹ تو جو ہے وہ آپ کے خواتین کرتی تھی یا جو لوکل مرد حضرات جنرلی باہر آ کے پیچھے ہوتے تھے اپنے کام کارج کے سسلے میں تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی نہیں ہے تو ہم ایک خوراک جو ہے ہم اپنی معنی آپ سے خالی اگر ہم اور پھر سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو اس وقت چیزیں جا رہی ہیں فرض کرنے مال جاتا ہے جو پنڈی اسلامباد سے لوگ ہمارے آ کے لے کے جاتے ہیں جس میں آپ کی سبزی ہوگی آپ کا گوشت ہو گیا وہ بھی یہاں سے لوگ جو ہے وہ ناکس اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جو سب سے لوگ گریڈ ہوتا ہے نا مجھے کسی نے اس سے کہا کہ جی وہ ایک منڈی والا جو ہے وہ دعائیں دیتا ہے کشمیریوں کو کہ جی جانبوچ کے جو ہے یہ مکس مال یہاں سے ہم سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جس سے ان کے نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ جب وہاں پہ کسی قسم کی فود کنٹرول یا قوالیٹی کنٹرول نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہوئی ہماری مارکٹس کے اندر جاتی ہیں اس نے بائنگ پاور کے بھی کونسپٹ آ جاتا ہے نا بائنگ پاور میرا نہیں خیال کہ جی جنرل پبلک کے لیے کوئی انیس بیس کا کوئی فرق ہی ہوگا ہے اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو اکثر جو آپ کہہ رہے ہیں نا مکس مال لے کے جاتے ہیں اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے گھر کا سمان لے کے جاتے ہیں سبسٹینڈر ٹھنکس بکوز اس کی پرائیسز کم ہوں گی نہیں میں تو انڈویجیلز کی بات نہیں کر رہا میں تو ہالسیلز کی بات کر رہے ہیں ہالسیلز کی بات کر رہے ہیں ہالسیلز بھی اسی بندے کے لیے لے کے جا رہے ہیں نا آخری بندے کے لیے مگر اس میں میرا نہیں خیال کوئی اتنا زیادہ فرق ہوگا پھر بھی وہ قوالیٹی کنٹرول موجود ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ کا گوشت ہے وہ سبسٹینڈرڈ ہے سبسٹینڈرڈ جاتی ہے وہ دو نمبر یہاں سے جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوورال میں نے آپ سائرز کیا ہے نا یہ لوگ کے نوٹس میں بھی ہے گورنٹ کے نوٹس میں بھی ہے اور اس کے لیے پالیش بنانے کی ضرورت ہے اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان چیزوں کو چیک لے کے آئے ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹورزم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کا بہت بڑا ایک ایڈوکیشن کا نظام ہے آپ ایڈوکیشن سسٹرموں کیسے دیکھتے ہیں کانسے فٹ ہے جی آپ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کی ہے ایڈوکیشن سسٹرم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس میں سے ایک تو سیاست نکالنے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن سسٹرم میں سیاست ہے سیاست ان در سنس کے ہمارے جو تیچرز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے آپ کی وہ اپنی جگہ موجود ہے مگر یہ جو سیاسی فرض کریں ٹول کے طور پہ جو ان ٹیچرز کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور ٹیچرز کا بہت بڑا رول بھی ہے سیاست کے اندر پھر پوسٹنگ ٹرانسورز جو ہیں وہ لائک ڈس لائک کے اوپر جو ہے وہ کی جاتی ہے کسی کو سزا دینا ہو تو یہاں سے اٹھاؤ تو وہ دوسری جگہ پھینک تو یہ آپ گورنٹ سکولز کی بات کر رہے ہیں گورنٹ سکولز کی بات کر رہا ہوں نا پھر دیکھیں نا ایک تو اوورال جو آپ کا نساب ہے نا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ واقعی میس میں آپ کو انٹریکٹ کروں گا جی جی ابھی جو بہت بڑا مستہ جہار چل رہا ہے ابھی ایک بندہ جو اپنی سولہ جماعتیں پڑھتا ہے پوری سولہ جماعتیں پڑھنے کے بعد ہی وہ اتنا کے پیپیبل نہیں ہوتا کہ وہ ایک پینتیس ازار چالیزار کی جاپ کر سکے تو دس ٹیلز می کہ ایڈوکین سسٹم بہت زیادہ نہیں آپ جو ڈگریزز لے رہے ہیں ازارت کشمیر سے وہ ڈگریزز آپ کی جو ہیں وہ پاکستان میں ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاتی بہت ساری جگہ اس میں یہاں پہ بھی پرابلم ہے مطلب میں آپ سے ارز کرنا ہوں کہ سارا نظام جو ہے نا وہ ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہو کا کیسے سارا مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے یہ تو پھر اس کے لیے سٹیبلیٹی چاہیے سب سے پہلی چیز سٹیبلیٹی پھر اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ آپ لوگ ایسے چن کے بھیجیں جو ان چیزوں کے پر کام کریں آپ کے حیال سے ابھی اگر آپ میں میں عرض کروں نا کہ اگر آپ برادری یا ٹبر کی بنیاد کے اوپر اگر آپ لوگوں کا چناو کر کے اگر آپ ان کو اسیمبلیوں کے اندر بھیجیں گے تو پھر آپ کو ریزلٹ بھی ایسے ہی ملیں گے ٹھیک ہے آپ نے لوگ ان کو ان کی قابلیت کے اوپر جو ہے ان کو چننے کی ضرورت ہے اور ان کو چن کے جو ہے اسیمبلی کے اندر بھیجیں تاکہ وہ ڈلیور کر سکیں ان کی پرارٹیز جو ہیں وہ ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو لوکل لوگوں کی ڈویلمنٹ ہو ریاست کی ڈویلمنٹ ہو یہ نہیں کہ اپنے جنرل ذاتی مفاد کی حصول کے لیے جو ہے وہ اسیمبلیوں تک پہنچیں اپنے مرات جو ہیں ان میں اضافہ کریں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اویرنس کا بھی آتا ہے اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اویرنس ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے خیال میں اور کاشی دیش کا بھی ویژن یہی ہے کہ جو چینج آتا ہے وہ چینج ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے ہر بندہ پرسنلی اپنے آپ کو چینج کرے لیکن یہ بات ہوں میں بچمنٹ سے پتا ہے کہ ہر بندہ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے لیکن چینج کیسے ہوگا اس کے لئے اویرنس ابزہ ضروری ہے اور میرے خیال سے ایک سوشل میڈیا بہت ایک پاورفل ٹول ہے ابھی جس کے طرح آپ اویرنس پھیلا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو جو بہت آپ کی ریچ جو ہے وہ بہت بڑھائی جا سکتی ہے اور بلکل اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کا فکتان ہے تو لیڈرشپ what is your take on لیڈرشپ کہ لیڈرز بنتے ہیں یا پھر لیڈرز پیدا ہوتے ہیں are لیڈرز born or they are created نہیں there are some لیڈرز جو ہے جن کے انتر قابلیت ہے اور وہ ہسٹری پوری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو جن میں بائی برچ کی پوٹینچل تھا پھر یہ ہے کہ آپ کا فیس کریں لیڈرشپ کو اُبھارنے کے لیے آپ کو جو ہے گراس روٹ لیول سے جو ہے بالخصوص لوکل گورنمنٹ کے سسٹم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہیلپ فل ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کو جی جی سامنے لانے کے لیے تو وہ بھی ہم جو ہے وہ اب ابھی تک جو ہے اس کو ڈویلپ نہیں کر سکے اگر آپ ویسٹرن کنٹریز دیکھ لیں جیمنی کو اکافیس کریں آپ لیں تو وہ سب سے بڑا جو ان کا ان کو جو ایڈوانٹیج ہے ان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہاں سے اُبھر کے سامنے آئی پھر انہوں نے وکیشنل انسٹیٹوٹس جو آپ نے وہ بڑے سٹرانگ رکھے میں وہ سکلڈ لیبر جو ہے وہ وہاں سے نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی انڈرسٹریز جو ہیں وہ اتنی آج آپ کو ڈویلپ نظر آتی ہیں ہم یہاں پہ لوگ ہمارے باہر جاتے ہیں اور بڑی ساتھ میں ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں بھی اس طرح کی آپ اپرچنیٹیز نہیں ہیں مگر ہم اگر اپنے اس یوت کو جو ہے سکلڈ لیبر ڈویلپ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم باہر بھی وہ جا کے اگر ان کو ان کو بہتر اپرچنیٹیز جو ہیں آپ کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ سرٹیفکیشنز ہونی چاہیے جو آپ فیس کریں ازاد کشمی سے ایک وکیشن انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لیتے ہیں وہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے وہ ایکسیپٹ ہو جب آپ جائیں یورپ کے اندر جائیں یا یو ایس کے اندر جائیں یا کہیں اور جائیں اور اسی سرٹیفکیشن کے تحج جو آپ کو وہاں پہ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ صرف سرٹیفکیشن نہیں ہو اس کے ساتھ سکل بھی ہو کیونکہ ہم دیکھیں انیورسٹیز کے اندر آپ کو سرٹیفکیشن تو مل جاتی ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا ایڈوکیشن سسٹم انٹرنیشن سٹینڈر کی جو سرٹیفکیشن ہوگی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کو انٹرنیشن سٹینڈر کی سکل موجود ہے سکل موجود ہے وہ سرٹیفکیشن تب ہی آپ کو ملے گی جب آپ ان کے وہ سٹینڈرز پورے کریں گے اور وہ سٹینڈرز تب پورے ہوں گے تب جب آپ نے وہ سکل حاصل کی بھی ہوگی یا آپ وہ جو ہوں گے بیسک رائٹیریئرز ہیں آپ ان کو فلفل کرتے ہوں اچھا ابھی آپ نے بات دی کہ لوگ باہر جاتے ہیں انکم فرم آؤٹسائیڈ کنٹری اب دیکھیں آپ کے جو گرینٹ فائدر تھے صدار ابراہیم ہان وہ بھی پاور کے اندر تھے اس کے بعد صدار خالد ابراہیم تھے اور اب آپ تیسری تھرڈ جنریشن ہیں اس کے اندر تو ان تین جنریشنز نے اس کے اوپر زیادہ ہم نے کام کیوں نہیں دیکھا کہ لوگ باہر جا کے کیوں پیسے گمائیں وہ کشمیر کے اندر رہ کے پیسے کیوں نہیں کمان سکرے وہ سیلف سسٹینیبل کیوں نہیں ہے کشمیر دیکھیں نا سب سے پہلے آپ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم ابھی بھی ایک متنازع علاقہ ہیں ہم جو بنیادی جس وجہ سے یہ ریاست کریئٹ ہوئی تھی دیکھیں نا یہ ریاست کریئٹ ہونے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پری پارٹیشن آپ سپریس تھے آپ کو آپ کے بنیادی ریٹس تو مل نہیں رہے تھے ٹھیک ہے اور پھر مذہب کا بھی کلیش تھا ساری چیزیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں اور جو بنیاد بنی ایک ریولٹ کی جس کی وجہ سے یہ خطہ آزاد ہوا اب وہ خطہ بنیادی طور پر پورا آزاد نہیں ہوا آج بھی جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے ایک جو وہ آپ کی تحریک ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور اس کے جس کی وجہ سے یہ جو آج آپ کو یہ حکومت نظر آتی ہے زاد کشمیر کی قائم کی گئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہم جو جو ہمارا دھورا میشن رہ گیا ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اب ہم جو ہے وہ ایک تو وہ بھی ہمائلی ایک اشہو ہے کیونکہ ہم ستہ پی ستہ سال سے ہم اس تحریک کو لے کے چلنے ہیں پھر بہت میں نے آپ سے ارز کیا کہ بہت سارے لاکھ ساوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ جو ہیں اس نظریہ کے پیچھے جو ہے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے ہم نے آٹا یہ بجلی کیلئے تو یہ سستی بجلی کیلئے تو یہ لاکہ ازاد نہیں کر رہا ہے تو نظریاتی طور پر یہ لاکہ ازاد ہوا تھا ہماری ثقافت ہمارا پانی کا روخ ہمارے رستے سارے جو ہے وہ اس پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں اور جنرلی بھی جو ہے وہ ہماری انکلینیشن زیادہ اسی طرف تھی جس کی بنیاد یہ مذہبی ایشو نہیں ہے یہ بیسیکلی جب آپ کشمیر کی تحریک کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کی لوگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس میں مسلم بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس میں سکھ بھی ہیں اس میں پانڈت بھی ہیں یہ سارے کشمیر ان علاقوں میں ان کی ریپریزنٹیشن یہ کشمیر کا حصہ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالی مذہبی بنیادیوں کے اوپر یہ مذہبی بنیاد کے اوپر اس کی فارمڈیشن نہیں رکھی گئی تھی نہ یہ سستہ آٹا سستہ بجلی کے لیے اس کی فارمڈیشن رکھی گئی تھی اب ایشو یہ ہے کہ یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل سستی بجلی آپ کو ملنی بھی چاہیے یہ آپ کا حق ہے یہ شب میں ایسے ایک سوال لگا ہے ابھی جو ہماری ایک تحریک چل رہے تھی بجلی کے بلوں کے تحت اس پر آپ کا سٹانس کیا ہے میں آپ سے مجھتا ہوں کہ سستی بجلی بلکل کیونکہ آپ ہاں پہ پر پروڈیوس کرتے ہیں جو فرسٹ رائٹ آف یوز جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے آپ کو سستی ترین بجلی ملنی چاہیے آٹا جو ہے وہ آپ کو ہمارے لوگ کے پاس اتنی بائنگ پاور نہیں ہے سروائیول مشکل ہوتا ہے تو آٹا بھی جو ہے آپ کو سستا ملنا چاہیے مگر اس کے لیے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ تحریک بھی ہونی چاہیے کوشش بھی ہونی چاہیے مگر یہ جتنی فرض کریں اگر ہم آج سستی بجلی آج بھی میں سمجھتا ہمیں سستی بجلی مل رہی ہے آپ اگر کمپیر کریں اسلامباد کا بل سے آپ راولا کوٹ کا بل کمپیر کریں برابر یونٹس بھی اگر آپ لے لیں تو ہم آپ کو وہاں پہ کوئی ریبیٹ آپ کو مل رہا ہے آج بھی مگر یہ ہے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور اس کے لیے ہونا چاہیے آٹک یہ حوالے سے البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں آپ کو سولہ سو رپیہ بیس کیجی کا تھیلہ مل رہا ہے وہی جو تھیلہ چار ہزار سے بھی اوپر ہے اگر آپ اسلامباد سے یا پنڈی سے خریدتے ہیں بیس کیجی کا تو وہ تو ریبیٹ آپ کے پاس موجود ہے مطلب آپ کو تقریب نہ دی قیمت سے بھی کم پہ جو ہے وہ آٹا مل رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف اے جے کے کوئی بیر کرنا پڑتا ہے وہ تقریباً اٹھارہ انیس سرب روپیہ جو ہے سالانہ گورنمنٹ آف اے جے کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتی ہے اٹھارہ انیس سرب روپیہ جو ہے وہ بہت بڑی ایک رقم ہے تو یہ بھی جو سبسیٹی ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ ٹارگٹیٹ ہونی چاہیے جو لوگ مستحق ہیں جن کو جن کی ضرورت بنتی ہے دیکھیں نا میں ایک ایسا آدمی ہوں جو میں جا کے بیس کیجی کے چار ازار کا تھیلہ خرید سکتا ہوں مجھے تو نہیں یہ سبسیڈی ملنی چاہیے نا یہ جن کی ضرورت ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹیٹ سبسیڈی میں سمجھتا ہوں ملنی چاہیے اور ہمارے یہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نظام میں بہت ساری خرابی ہیں سبسیڈی کرنے کے لیے آپ کو پورا میکنزم بنانا پڑے گا میکنزم بنانا پڑے گا یہ گورمنٹس کا کام ہے گورمنٹ یہ کام کرتی ہے ان کا فرض بھی ہے اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے جو سب سے بڑی میں سمجھنا ہوں اس میں کتائی یا خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک فرض کریں آپ ازار تھیلی آتی ہے ایک ٹرک کے اندر آپ ازار کشمی سے سبسیڈائی زارٹا اٹھاتے ہیں وہ ازار تھیلی جو ایک ٹرک کے اندر ڈالتے ہیں وہ باڈر کراس کر کے جب ادھر پاکستان میں آ کے بیچتے ہیں تو وہ ڈبل پیسے آپ اس کے جیب میں ڈال کے تو پھر واپس آپ چلے جاتے ہیں تو وہ سبسیڈی ساری جو ہے وہ لوگوں کو مل بھی نہیں دی وہ وہ جو اس کے اندر بہت بڑی لیکے جائے اسی طرح آپ کی لکڑی ہے وہ جو ہے وہ ایک ایک پرمیٹ کے اوپر جو ہے آٹھاٹھاٹ دس سٹرکہ کہ وہاں سے لے کے آپ آ رہے ہوں تو وہ بھی بہت بڑا میں آپ سرز کروں کے اور اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ نظام کے جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں کوئی کرپشن والی بات ہے جس کا جتنا ہاتھ لگتا ہے وہ ہاتھ لگا رہا ہے جی جی تو یہ یہ چیزیں ہیں تو بہت ساری چیزیں اگر ہم انہی چیزوں میں اگر بہتری لے کے آئیں آپ کے بجلی کا جو دسیبیشن کا سسٹم ہے اور جو کلیکشن کا سسٹم ہے اگر خالی آپ اس کو بھی ٹھیک کرنے تو آپ کا بہت سارا بجلی اس پر سے آپ کا کنزیومر کے اوپر سے وہ لوڈ کام ہو جاتا ہے transmission losses چوری ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بجلی کے بل ہی نہیں پے کرتے بہت سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں جو بجلی کے بل نہیں وہ وہاں پہ لوگ جو دارہ وہ کلیکشن کے لیے بھی نہیں جا سکتے یہ ابھی اس تحریک کے بعد پہ نہیں کر رہے یا جنرلی اس سے پہلے کی بات ابھی تو چلیں یہ تحریک اس کے اندر نہیں پے کر رہے مگر اس سے پہلے بھی ایسے علاقے ہیں جو آپ بجلی کے بل پہ ہی نہیں کرتے پھر ایک فرض کریں ایک جو میٹر ریڈر اس کے مہینے کے اندر اس نے ہزار میٹر اس کا بل کلیک کرنے اب ہزار میٹر کلیک کرنے کے لیے آپ کے حیال ہے کہ وہ جاب ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے وہ بیس میٹروں کی جا کے ریڈنگ لے گا تو باقی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے بل بناتا ہے پھر یہ جو آپ فرض کریں 50% یہ تو ابھی تحریک تو اور معاملہ ہے جنرلی تقریب 50% آپ کی کلیکشن تھی باقی 40% آپ کے لائن لوسز اور کلیکشن جو آپ کی بیجلی بلوں کی ہوتی نہیں تھی تو یہ جو ریونی آپ لوس کرنے ہیں وہ پھر جو اس کا جو لوڈ ہے وہ ڈوائیڈ کیا جاتا تھا ان کنزیومرز کے اوپر جو پی کر رہے ہیں وہ بھی پھر آپ پر فرق پڑ جاتا ہے تو آپ خالی اگر اپنا بجلی کا نیٹوک اگر آپ اس کو بہتر کر لیں پھر آپ کی ٹوٹل کنزمشن جو ہے وہ چار سو میگا وارٹ ہے پورے ازاد کشمیر کی ضرورت ہے تو چار سو میگا وارٹ جو ہے وہ اگر آپ چار پانچ سال اس کے پر ٹھیک طریقے سے کام کر تو میں حل سے وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور کچھ حد تک ہم سو میگا وارٹ کے قریب اپنی خود پروڈیوس بھی کرتے ہیں مگر آپ چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہیں رن آف تا میل جو ہے وہ رننگ وارٹ کے پر آپ لگا سکتے ہیں بہت بہت ساری کام گورنمنٹ کا کام ہے اس میں پرائیویٹ انٹرسٹ بھی آپ اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو مطلب پولیسیز میں نے پھر ارز کیا کہ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں خالیوں کے لیے آپ کو اتنی ڈائیورس پولیسیز چاہیے اور ان کی ایمپلیمنٹیشن چاہیے پہلے پولیسیز ہاؤس کی ایمپلیمنٹیشن چاہیے اور ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے اداروں نے اور اداروں کو مضبوط کرنا آپ کی اوورال پولیسیز میٹر کرتی ہیں آپ کی آپ کو سیاسی انٹیفیرنس اداروں سے نکالنی پڑے گی یہ اپنی خواہش کے پولیوں کے تبادلے دیکھیں نا یہ پرفارمنس بیسٹ ہونے چاہیے نا اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا فرض کریں ایک سکول ہے جہاں پہ ضرورت ہیں تین ٹیچرز کی کیونکہ وہاں تعداد ہی فرض کریں بیس سے تیس ہے تو وہاں پہ اگر دس ٹیچرز آ کے اوپر کہ فلانے ٹیچر گھارے در یہاں پہ قریب پڑتا ہے یا اس کو اٹھا کے در لیا تو اٹھا کے در لے جاؤ یہ پرفارمنس بیسٹ ڈیسیجن نہیں ہیں جب تک آپ سارے سسن کو ریویمپ نہیں کریں گے پھر اس کے اندر پرفارمنس بیسٹ جو ہے پرفارمنس بیسٹ جو ہے پروگریس نہیں ہوگی تو تب تک آپ اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کر سکتے تو بیجلی کی بیلوں کی تحریک ہے اس میں آپ کا کردار کیا رہا ہے میں آپ سے ارز کروں کہ یہ تحریک جمعہ کشمی پارٹی کی شروع کی بھی نہیں یہ تو عام لوگ جو ہیں انہوں نے سٹارٹ کی جی جی وہ لوگ جو ہیں وہ اتجازن باہر نکلے اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں اگر آپ راولا کوٹ کی بات کریں تو ہم سٹیک ہورڈرز ہیں تو ہمارے جماعت کے لوگوں نے اس میں شرکت کی مگر جماعتی طور پہ ہم اس کا حصہ نہیں بنے کیونکہ ہم اس تحریک کو ہائیجیک نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم نے یہ شروع نہیں کی شروع لوگوں نے شروع کی جو پھر اس میں میں نے آپ سے ارز کیا پھر بیچ میں ایک ایسا فیکٹر اس ساری تحریک اندر آگیا جو اس کو سیبوٹاز کرنے کی کوشش کی گئی اس کو نظریاتی رنگ دینے کی کوشش کی گئی تو یہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ نظریاتی اس میں کوئی بات نہیں یہ بیسکلی عام لوگ جو مہنگائی پوری دنیا کے اندر پھر پاکستان میں کیونکہ حالات بیسے زیادہ ایفیکٹ کر ہی اس کا ملٹپل ایفیکٹ آ رہا ہے ہمارے اوپر تو وہ اپنے بیسک رائٹس کے لیے لوگ بائے نکلے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عام آدمی کی تحریک ہے اور اس عام آدمی کو ہی اس کو لے چلنا چاہیے جہاں ہمارا بیش میں رول بنتا ہے ہم اس کو بلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے آپ سارز کیا راولو کوڈ میں جتنی جو لوگ نکلے وہ ہماری جماعت سے لوگ نکلے نہ ہم نے ان کو منع کیا کہ جی آپ تحریک میں نہ شامل ہوں کیونکہ جماعت کی چلائی تحریک بات ہے میں اس کے سخ خلاف ہوں ہم کیونکہ اداروں کا اعترام کرتے ہیں آپ اپنا اعتجاج ریکارڈ کرائیں آپ آکے اپنی بات کریں مگر یہ بجلی کے بل جلانہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے آپ نہ پے کریں اعتجاج بل نہ پے کریں وہ وہ الگ معاملہ ہے مگر ایسا جلانہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم نے یہ باتیں جو اپنی جو لیڈیشپ ہے ان سے نہیں سیکھی ہوئی تو خالصہ تو ہمیشہ باہر نکلتے تھے اعتجاج کرتے تھے اپنی بات کرتے تھے اور چلے جاتے تھے تو سڑک بند دینا دھنا دے دینا زندگی کے معاملات میں مشکلات پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی مناسب بات نہیں ہے تو آپ کے خیال میں بھی لوگوں کو یہ جو تحریک ہے اس کو لے کے چلنا چاہی چاہی اور بل پی کریں یا نہ نہیں دیکھیں ڈبل سوڈ ایج ہے ڈبل ایج سوڈ ہے آپ جب بل نہیں پی کرے تو آپ اپنی ریاست کا انقصان کریں کلیکشن تو جو ہے آپ کو جانی ہے ٹھیک ہے تو مگر یہ کہ احتجاج بھی اپنی جگہ بنتا ہے میں نے کیونکہ بیسک پانی کا فلو بھی آپ کے پاس جنریٹ ہو دی ہے تو آپ کا بنتا ہے اس میں بہت ساری اگریمنٹس ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ہیں ہمارے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے بھی اگریمنٹس کا حصہ رہی ہیں ہماری اپنی گورنمنٹس نہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے خود خراب کی ہوئی ہیں میں تو یہ بھی اس بات کا در آکھ ہے کہ آج بھی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو کہتی ہے کہ چار سو میگا وارڈ جو آپ کی درست کرنے کی وہ سب تو اسٹیبلیش ہو گیا جو سب جو مسائل ہیں جی جی لیکن ابھی جو ایک سوال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اس تحریک کو اس تحریک قوم کس طرف لے کے چلے ہم یہ تو پھر جو لوگ لیڈ کرنے ہیں پھر انہوں نے بھی جو اس کا افیکٹ آتا ہے بہت بڑے اربوں روپے گورنٹ آف اے جے کے کو مگر یہ ہے کہ کوئی نگوسییشن سلری ہیں اور جو ایکشن کمیٹیز ہیں گورنٹ آف اے جے کے درمیان تو میں سمجھ تا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بیتری کی طرف چیزیں جائیں کوئی دیکھیں نا آپ یہ کہیں کہ جی آپ بجلی پوری دنیا میں نہیں ملتی سکینڈین میرے نہیں ملتی تو ہم تو تو اگر یہ ہے کہ آپ کو منمم جو کاسٹ ہے اس کے اوپر آپ کو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ملے تو پھر میں امید ہے گورنمنٹ آف ایج ایج نے کوئی کوشش بھی کی ہے جو متلکہ ادارے ہیں ان سے بات بھی کی ہے کہ جی ریلیف ملے بجلی کے سارے سسلے کے اندر تو اس پہ کوئی کیا پروگرس ہے کیوں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں نہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں نہ میں اس سمجھتا کہ اس تحریک کو بہت زیادہ نمبر چلائیں گے تو اس میں اٹھا نقصان ہمارے اپنا ہی ہے اپنی حکومت کا ہے اپنے لوگوں کا نقصان ہے جی اگر نیگوشیشن ٹیپل بیٹھتی ہو جائیں نیگوشیشن نکلے اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کرا لیا لوگ بھی باہر نکل آئے تو اب آگے بننے کے لیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس میں بیٹھا جائے اور ریکارڈ کیا جائے تو جو کہ ہو رہے تو امید کرتا کہ بہتر ریزارٹ نکلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ آرہی پورے کشمیر کے اندر وہ یہ آرہی ہے نارکوٹکس اور ڈرکس کے سلسلے بلکل ہے اس کی لیے what do you think is the right way to go about it اس کے لیے جی آپ جنرل پبلک کو بھی داروں کی ہے مارکٹ نے فلوٹی نہ گری جی 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 انہوں نے اس چیز کو ان چیک بھی رکھنا ہے اور میں نے آپ سے وہی ارز کیا نا کہ ہمارے بہت سارے لاؤز موجود ہیں مگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں اگر کچھ لاؤز ایسے ہیں جن میں تھوڑی چیز ترمیم کی بھی ضرورت ہے پھر یہ کہ جو پرارٹیز ہیں ہماری پھر وہ چینج ہو جاتی ہیں ساری چیزیں سٹیبلیٹی کے ساتھ ہیں اگر ہر چھے مینے کے بعد ایک نیا بندہ آکے سر کے اوپر بیٹھے گا تو پھر آپ ان چیزوں کو نہیں بہتری نہیں لاسکتے تو یہ چیزوں کے پر ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر فورم کے اوپر اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی دو چار جگہ سیمبلی میں بھی بات کی ہے پھر جہاں جہاں کوئی فورم ملا وہاں پہ بھی ہم نے کوشش کی کہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جائے میں تو آپ سے میرے اپنے قریبی عزیز ہیں ان کے دو بیٹے دو سال کے اندر درگ یوز کی وجہ سے جوان لڑکے فوت ہو گئے تو مطلب یہ اتنا جو ہے وہ فیملیز کو یہ بہت زیادہ سویر ہے اس میں کلاس اے ڈرگز وہ استعمال ہو رہی ہیں کلاس اے ڈرگز بہت زیادہ ہم ہو چکے ہیں پہلے ہارڈ ڈرگز ملنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا پہلے لوگ یہ ویڈ وغیرہ یہ کر لیا کرتے لیکن اب تو ہارڈ ڈرگز کی طرف آنا شروع ہو گئی اس طرح ہوگی ہیرون ہوگی اور یہ سکھی چیزیں ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوت کیلئے جو ہے وہ بڑا ایک مشکل چیز ہے جو ہمیں ایک اور چیز جو ہمارے پاس بہت سارا پروٹنچل ہے سپورٹس کی فسیلیٹیز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے اور اچھا سپورٹس کی طرف میں آپ کو ایک ٹلک ہوں گا ایک جو بہت مین ٹاپک ہے کشمیر کے اندر جو سپورٹس میں ہے والی والی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن والی والی جتنے بھی کوٹس ہیں دو کوٹس ہیں انڈور کوٹس دونوں زفرہ نے بنے میں اس فلی ویسنیٹی میں کیوں نہیں بن دی ہے ہمارا فرز کن سپورٹس کمپلیکس ہے راولا کوٹ کا ایک جو ہمارا پی سی وان اس کے حوالے سے بیسک بنیادی پی سی وان جو ڈیویلپ ہو تو اس حساب سے یہ بھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہو تو ہمارے پاس ہاکی کا ایسٹوٹر ڈالا ہو پر نیچے فوٹبال کا ہے مگر ہمارے پاس کرکٹ کا بھی سٹیڈیم نہیں ہے وہاں پہ پھر وولی بول تو بہت مشہور ہے تو ہماری فسیلیٹیز جو ہیں وہ ہنڈیڈ پرسن کمپلیٹ نہیں ہے میں نے پیچھل دفعہ بھی پرائیم نیچے صاحب جب راولا کو اٹھائے تھے تو کم از کم ہمیں جو ہمارا بیسک جو پی سی ون کے حساب سے جو ہمیں ہماری فسیلیٹیز کمپلیٹ کر کے دیں تاکہ کم از کم ہم پرپر طریقے سے اس کا ایوٹلائزیشن بھی ہو اور جو سپورٹس ہیں ان کی پروموشن بھی ہو پھر نیشنل لیول کے جو ہیں وہ پھر اس طرف پیچھے پہلی دفعہ وہ سپورٹس کامپلیکس جو اس کا استعمال ہوا جہاں پہ نیشنل لیول کا ٹورنمیٹ ہوا بڑا زبدست ٹورنمیٹ اٹھارہ بیس ہزار پچیس ہزار لوگ نے اس میں شرکپ کی اچھا اس میں ایک یہ ہے نا جو سب جار پاپلر سپورٹ ہے کشمیر کا والی وال اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کی پاور میں کچھ بھی ہے چلیں ہم کوشش کریں کی بات ہوگی تھی اسان گورا سے رابلا کوٹ کے پورے کشمیر کافی جانے مانے کھلا رہی ہیں والی وال کے نا وہ بھی یہ تھی اگر ہمارے پاس ایک انڈور کوٹ ہو جائے تو ہمارے جو پلیئرز ہیں انٹرنیشنل لیول کے نکل سکتے ہیں وہاں سے میرے پاس کوئی بھی ریسورس ہوا میں بھی انشاءاللہ اس کے لئے دیورٹ کروں گا اور خاص ریکویس کی جس میں ہم فسلیٹی کمپلیٹ کر دیں اس میں وولی بول کے کوٹ ہیں اس میں بیڈمنٹن کے کوٹس ہیں اس میں ٹینس کی فسلیٹی کے کوٹس کے حوالے سے پھر پول کے ٹیبل مطلب یہ سارا چیزیں اس پی سی ون کے موجود ہیں تو وہ اور ہمارے پاس وہاں سپیس بھی موجود ہے تو یہ اگر ٹھیک طریقے سے فسلیٹی ڈیویلپ کی جائے تو بہت وہ ڈیویلپ ہو جاتی وہ اپنی ایکس کرشن کے لئے کچھ تو کرے گی جی جی تو یہ بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں آپ کے حیال میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کشمیر جو ایک ایشو اگر ایڈریس ہو جائے آپ کے حیال سے دیٹ سٹارٹ دا دومینو ایفیکٹ اس کے باقی سب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی آپ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بنیادی چیز تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم تحریک کی بات کرتے ہیں چلیں وہ اپنی جگہ چل رہی ہے وہ قوموں کی جو تحریک ہیں وہ دو چا چا سو سال جو ہیں وہ چلتی ہیں وہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہمیں یہ کہ ہمیں سٹیٹ فاس رہنے کی ضرورت ہے جو نظریات ہیں جب تک آپ سٹیٹ فاس نہیں اپنی جگہ کھڑے نہیں رہیں گے تو یہ چھوٹے موٹے اوپر نیچے جو چیزیں اگر اس کے ساتھ اگر آپ ویور کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ تحریک کو آگے لے کے بڑھ نہیں سکتے دوسری چیز آگئی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے وہی ارز کیا کہ اگر آپ یہی گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ اگر آپ دیکھ لیں اگر اس کے تین وزیراعظم تبدیل ہو چکے ہیں چوتھا بھی سننے کو آ رہا کہ وہ پھر ایک نیا چوتھا وزیراعظم آنے والا ہے تو پھر آپ کس طرح کریں گے اور کیا کریں گے آپ کے پہلے دو سال جو بلکل ضائع ہو گئی تیسرے سال میں اچھی بری جو بھی کوش کرنے کی کوش کر رہے ہیں چوتھا پتہ نہیں کیا پالیسی لے کے آئے گا تو آپ کے یہ پانچ سال تو ضائع ہو گئے ضائع ہی ہے نا کیونکہ جب چینج چینج ان کمانڈ آتی ہے تو ساری پالیسی تبدیل ہو جاتی ہیں پھر دپارٹمنٹ نون فنکشنل ہو جاتے ہیں جب تک پالیسی بنانے میں بھی چھے مہینے سال لگ جاتے ہیں آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں واپس ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو پانچ سال آپ کے ضائع ہو گئے تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک آپ سٹیبل نہیں ہوں گے پھر آپ کا فوکس نہیں ہوگا آپ پھر کانون سازی نہیں کریں گے پالیسی میکنگ نہیں کریں گے اور اس کی امیلیمنٹیشن جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کے لیے ڈویلپمنٹ جو ہے وہ مشکل ہے چاہے آپ یومن ریسورس ڈویلپ کر رہے ہیں چاہے آپ ٹوریزم ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ جو ہے وہ اپنا ہیڈرو ریسورسز چاہے آپ اپنے منرلز کے لیے کوئی پالیسی لے کے آپ کے پاس بہت بڑا منرل ریسورس موجود ہے آپ کے پاس یہ کیا نام روبی ہے زفراباد والی سائٹ اور اور بہت سارے پریشیس منرلز اور سٹونز وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کی لیے بھی پالیسی جو ان کو لانی چاہیے بہت بڑا پرائیویٹ بزنسز کوئی رول ادا کر سکتے ہیں جناب جب تک آپ پرائیویٹ انٹریسٹ کے لیے آپ کو بھی پالیسی لانی ضرورت ہے گورنمنٹ نے اس کو کسی لے چلنا اس کے لیے بھی پالیسی لانی کی ضرورت ہے تو یہ جب تک یہ چیزیں آپ کو سٹیبلیٹی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے ہم آگے بڑھ سکتے ایڈوکیشن ہے تو ایڈوکیشن کے لیے بھی آپ کو نصاب ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے پھر آپ کا سارا سٹرکچر ہے یہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آپ اتنی ہے نہیں مگر آپ کے پاس سٹیچرز بہتہاش ہیں تو یہ سارا سسٹم آپ خالی اپنا بجٹ دیکھیں تو آپ کا ایک خرب روپے کے قریب جو ہے وہ ریکارنگ بجٹ ہے تنخواں سرکاری تنخواں جو آپ کے اخراجات ہوں کتنا پرسنٹ ہے آپ کے پاس ٹوٹل ٹالیس عرب روپے جو بجاتا ہے ایک عرب روپے کے قریب جو ہے جو ہمارا ہر سال سیلریز کی مد میں جانا ہی جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی آپ کنیز کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ کا بجٹ جس سپنڈ ہوتا ہے تو بہت سارے میں نے آپ سکھا کہ مسائل ہیں جن کیلئے جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ پانچ ساتھ جو کام کر سکے اچھا ایک اور سوال جو ایس 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 جس طرح پیلیس ٹائن ایش کو ایک انٹرنیشنل ریکنیشن مل چکی ہے اس طرح کشمیر ایش کو اتنی ریکنیشن اس پر اتنا کام کیوں نہیں ہوتا یہ دیکھیں نا پیلیس اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح پیلیس رہی ہے فلسطین کی جو گرافی لوکیشن سراؤننگ کنٹریز یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ کی نیبرز بھی جو ہیں سارے سینیریو کے اندر مگر اس پر بھی تقریبا اتنی پر گرس ہو یہ جتنے کشمیر کاز کے بھی سفر کر رہے جو بنیادی فرق ہے فلسطین جو ہے وہ خود بات کرتا ہے دیکھیں نا وہ سپیس دے رہے ہیں اس وقت اس سپیس دے رہے ہیں وہ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں بنیادی فرق ہم جب اپنی بات کتے ہیں ہم تو سٹیٹ کی بات نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں پورا کشمیر جو ہے وہ رائٹ اور سیلف ڈیٹرمنیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا کہ جی اس نے کس طرف جانے ہم بنیادی فرق وہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے جو دنیا ہے وہ جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے بڑی مارکٹس جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں آ اس گلوبل اکانومی کے اندر ٹھیک ہے انڈیا بہت بڑی ایک مارکٹ ہے اس خطے کے اندر پارٹنر ہے تو امریکہ ہی اس کو سمجھیں تو ہم جو ہیں وہ جب پاکستان کی آپ بات کرنا پاکستان ایسے بھی مشکل حالات چھوٹی مارکٹ ہے اس کا شاید کلاوٹ اتنا نہیں ہے تو آج آپ فرز کریں فلسطین کے اوپر جو آپ جو ایک بہت ہائیپ کریٹ ہوئی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہاں پہ ریزیسٹنس ہے جب تو وہ ہائیلائٹ ہوتی ہے چیز جس رہا حماس نے اٹیک کیا اس رائد کے اوپر ہائیلائٹ ہوا اس کے بعد جو ہے جتنی زیادی کی جاری ہے اس کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں پیلسٹین جی جی اس پہ ہم ایک عام بندہ کیسے کردار ادا کر سکتا ہے ایک عام بندہ یا پھر ایک 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 ریپزنٹیٹی میں کیا کردار ہوگا ہم جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس حوالے سے جو یومینیٹیرین فورمز ہیں ان کے اوپر جو ہے جا کے آپ بات کر سکتے ہیں ہم نے تو جس سے ساری دنیا میں اس وقت ایشیو کو ہائیلائٹ کیا رہا ہے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں لوگ باہر نکل رہے ہیں بسکل میں سمجھ چاہوں کہ یہی ہمارا یہاں دیکھیں اس سے ایفیکٹ نہیں پڑھ رہا اس نے جو کر رہے ہیں بلکل ایفیکٹ اس نے جو کرنا تھا اس نے غازہ سٹیپ خالی 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 اتنی خالی ہو چکی ہے وہ اپنی ایز ایز ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ بہت ساری ایس سٹیٹ جو پہلے اسرائیل کے حوالے سے کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں تھی وہ بھی مجبور ہو گئی ہیں کہ کوئی نہ اس کے پر ایس ایس اس کوئی تسلیم نہیں کر رہا نا کسی طریقے سے اس نے اپنا ایک ریٹیریا بنایا ہے کہ اس طرح ہوگا تو ٹھیک ہے تو اس طرح ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے تو وہ چیز لوگوں کے سامنے آیا بھی ہوگی ہے پھر آئی سی 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 آفرکا جو جو سائٹ کے کیس کو لے گیا مجبور ہیں جو جو کنٹریز شاید پہلے نہیں بھی اس طرف جانا چاہتی تھی وہ کسی مجبوری میں وہ بھی جو ان کے ساتھ آستہ آستہ جو ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانی اور مالی نقصان انتہا کا ہوگیا اب تیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں بچوں کی ہے تو یہ کتنا بڑا سانیہ ہے دیکھیں نا ہم تو دور بیٹھے ہیں جو قریب ایرپ سٹیٹس ہیں ان کا آپ خود رول دیکھ لیں اس میں ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے جائے ایک بل پاس بل موو کیا جائے کہ ہم اپنی ملٹری کو بھیجنا چاہتے ہیں جی جی وہ تو پھر ایک اس کی سٹیٹیجی آپ اکیلے نہیں کر سکتے باقی ارب سٹیٹس کو بھی ساتھ اپنے جوڑنا پڑے گا اور پھر اس کی لیے ان کی اپنی انٹرس ان کے ساکریفائس ہوں گے یہ کام کلانی کر سکتا وہاں پہ جتنے بھی اس کے ارب سٹیٹس ہیں ان کو بھی ساتھ جی اپنی ماندہ ملٹری وہاں بیشت ہے تو اس کے لیے اوورال آپ کو انٹرنیشنل پولیسی چاہیے پھر وہی بات ہے ایس ای ڈیموکرائٹک نیشن یا انٹرنیشنل لاوز کو ماننے والے لوگ ہمیں ہر فورم کا استعمال کرتے ہوئے ان ایترا سٹیز کو جو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنا احتجاج کرنے کی ضرورت ہے ایو این میں اس چیز کو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے اس پر رول پلے کی ہے ایو 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 این نیور دز چائنا یہ چار پانچ کنٹیز ہیں جو ویٹو پاور جن کے پاس ہے وہ ایک نظام پہلے سے موجود ہے ہمارا بنایا ہو تو ہے نہیں ہمارے وقت سے پہلے کا وہ ہے میرے ہیو این کے طرح کوئی بات کرنا بھی ایسی ہے بس اپنے سپیچ دی ہے جی جی وہ ویٹو ہو جاتے ہیں بائن بی بھی مگر وہ پھر بھی ایک فورم کے طور پر چیزوں کو آلائٹ کرنے کے جو میں سمجھ اس ایکٹیویٹی کے خلاف باہر نکلے تو پھر ایک پریشر بنتا ہے تو ابھی ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیئے کہ آواز اٹھائیں ہم لوگ پلسٹینیش ہر فورم استعمال فلسطین ہو جائے کشمیر ہو جائے یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کشمیر کو بھی ہائلائٹ ان فورم کے ذریعے کیونکہ حسن ابراہیم صاحب it was very very nice to have you on our podcast کاشی دیش آپ پھر ریویوز ہوں کاشی دیش کے اینیش کو لے چلے میں سمجھتا ہوں گی بہت زبدست کاوش ہے ایک تو مارڈن لائنز کے پر پھر سوشل میڈیا کے پلات فورم سے پہلے بھی بات ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بہتری کی طرف جائیں گے مگر آئی ویش گوڈ لگ اور آئی ہوپ دیو پلے پوزیٹیو رول فور یور کمیونیٹی آئی تھرو دیس سیٹ اللہ اور آپ کوئی پیغام اپنی طرف سے کشمیر کے لوگوں کے لئے جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں جنرل ایک میں نے پوری دنیا میں مشکل حالات ہیں آپ یوکرین کی جنگ دیکھ لیں آپ فلسطین میں جنگ دیکھ لیں آپ کشمیر میں جو مودی جس چیزوں کو لے کے آگے چل رہے اور بلکل جو سائیڈ لائن کر کے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس رائیل کی ایک پالیسی ہے جو کشمیر کے اندر خاص طور پر پاکستان کے لیے پھر کشمیر کے لیے بزاعت خود تو اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر چیز جو ہم ہمیں کرنی چاہیے ایک تو ہمیں جو ہمارے بزرگوں کے نظریات ہے چینجنگ ٹائم سے سمجھتا ہوں کہ آپ کی ضرور چینج ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو میں نے آپ سے ارز کیا کہ جو تحریک ازادی کشمیر ہے جس کے لیے لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کی ہے ہمیں اس پر قائم رہنے نظریات پر قائم رہنے کی ضرورت ہے ہم بلکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نہیں چاہیے کہ یہ قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہوں اور پھر ہمیں جو بنیادی ہماری چیزیں ہمیں سارے مل کے کاوش کریں تو ہم اپنے سارے نظام کے اندر بہتری لا سکتے مگر اس کی لیے سب سے پہلے میں نے آپ سے کہ اپنے آپ سے آپ کو اعتصاب کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے گربان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود وہاں پہ کام پہ کھڑے ہیں آپ اپنے مفاد کے لیے تو آپ کامپرمائز کر لیتے ہیں مگر دوسرے پہ انگلی اٹھانے میں آپ دو من نہیں لگاتے تو یہ جو تضاد ہے نا یہ تضاد کو ختم جنرلی جو لوگوں کے جو ہے اگر آپ منسیٹ دیکھیں وہ تقریبا ایسے ہی ہیں تو اس تضاد قوم بننے کے لیے آپ کو جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نسلوں کیلئے جو ہے وہ بہتری کا باعث بنے نہ کہ کسی خرابی کا باعث بنے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے پھر ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے بھی فرض کریں سیاسی آدمیوں میں فرض کریں الیکشنز کی بات کروں تو الیکشنز میں اگر آپ ووٹ برادری کی بیس کے اوپر اور تبر کی بیس کے اوپر اگر آپ ووٹ دے کے تو لوگوں کو سمیٹیوں کے بھیجیں گے تو پھر اس کی نکلیں گے جو آج آپ کو نظر آرہ رہے تو ہمیں اپنے فیصلے بھی دیکھنے چاہیے ہیں فیصلے بنیاد کے اوپر کرتے ہیں اور پھر آگے جو ہے ابھی لمبا راستہ ہمارا کوئی چھوٹا راستہ تو ہے نہیں بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھا کے بھی ہمارا بڑا لمبا سفر ہے بہت ساری مارے ہم نے کھانی مگی ہے کہ ہمیں اپنی جگہ سٹیٹ فاس رہنے کی اپنی جگہ رہنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے ہمارے ہر پوڈکاست کرتے ہیں ہمارے کاشر دیش کا ایک پروٹوکول ہے آخر میں میں بولتا ہوں تیرا دیش میرا دیش اور کاشر دیش میرا دیش بہت ہمیں تیرا دیش میرا دیش کاشر دیش کاشر دیش بہت